نوازہ رسول مولا حسین نے جناب عباس سے کہا عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس ان سے کہو کہ ان کے نبی کی بیٹی کا بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لئے دی جائے جناب عباس جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوج یزید کو سناتے ہیں وہ ہسنے لگتے ہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جنگ نو محرم کو نہیں بلکہ دس محرم کو ہوگی امام حسین شب آشور تمام ساتھیوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو یہ جو فوج تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں کل مجھے قتل کیا جائے گا میری بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا اے لوگو تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے اب میں حجت تمام کرتا ہوں چلے جاؤ اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ تمہاری جنت کا زامن میں ہوں لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کو چھوڑ کے جائے امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کے دوں گا جاؤ چلے جاؤ جب امام حسین نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے اب باس چراغ بجھا دو بس چراغ کا بجھنا تھا امام حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے کچھ دیر گزری امام حسین نے فرمایا اب باس چراغ چلاؤ جیسے ہی چراغ چلے امام حسین دیکھتے ہیں ایک ایک مولا کا چاہنے والا اپنی تلوار اپنے گردن پر رکھ کے کہتا ہے اے نوازہ اے رسول ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے جائے جب ہم مر جائیں گے آپ کی ماں کو کیا مو دکھائیں گے ہماری جانے ہمارے بچوں کی جانے آپ کے قدموں پر قربان میرے مولا اگر آپ حکم کریں ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں امام حسین نے فرمایا اے میرے بابا دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے اے میرے بھائی حسن دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے پھر آپ فرماتے ہیں جاؤ اللہ کی عبادت میں مشہول ہو جاؤ کل ہمیں اللہ کے دین پر قربان ہونا ہے پس رات ڈھلنے لگی دس محرم کا سورج طلوف ہوا آزانِ علی اکبر آئی نماز میں حملہ ہوا ایک ایک مولا کا چہنے والا امام کے قدموں پر قربان ہوتا رہا کبھی حر کبھی جان کبھی حبیب کبھی جنابِ عباس کبھی شہزادہِ قاسم کبھی شہزادہِ اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر بس جب کوئی بھی نہ رہا امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری بہنوں اے میری بیٹیوں اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو واولہ کی صداعہ عام ہو گئی امام حسین نے فرمایا زینب میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے امام حسین فرماتے ہیں علی اٹھو اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو جنب سجاد بستری بیماری سے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پٹا ہوا امام سجاد کہتے ہیں بابا عباس امام حسین فرماتے ہیں نہر کنارے سو رہے ہیں علی اکبر ان کو پرچھی لگی ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا بس اتنے میں زین اللہ اب دن سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے مولا مجھے اجازت میں میدان میں جاؤ امام حسین فرماتے ہیں سجاد تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا ہمیں شہید ہونے دو ہمارا امتحان یہاں ختم ہونے دو پھر تمہارا امتحان شروع ہوگا تمہیں اپنی بہنوں بیٹیوں ماہوں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بڑھ کے جادہ ہے سجاد یزید کی دروار میں ختمہ سنانا ہے امام سجاد ساروں قطار رونے لگی اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگی کہ اے میرے بابا آپ نے اتنا پرانا لباس عیبتن کیا ہے امام حسین نے فرمایا سجاد مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے لباس اتار دیں گے میری لاش کو لوٹیں گے خیام کو لوٹیں گے شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کے ان کی غیرت جاک جائے بس الودہ کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں امام حسین جیسے ہی میدان آئے سب سے پہلے کہا اے لوگو پہچانو میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول اپنی کندھوں پہ سوار کرتا تھا میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پہ سلاتا تھا میں وہ ہوں جس کے لئے تمہارا رسول کہتا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں وہ ہوں جب نماز کے دوران میں رسول اللہ کی پشت پہ آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لئے اپنے سجدے کو طول دیتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سجدے سے اٹھیں اور مجھے تکلیف آ جائے اے لوگو تم نے آج اس حسین کو رولایا ہے اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے توزخ کو لکھا ہے بتاؤ میرا کیا گناہ ہے بتاؤ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے بتاؤ کیا میں نے کوئی نماز قضا کیا ہے بتاؤ میں نے کیا جرب کیا ہے لوگ کہنے لگے کہ تمہیں اس لیے نہیں مار رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو امام حسین فرماتے ہیں اے لوگو وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا آج اس علی کو یہ صلاح دے رہے ہو کہ اس کے اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو بس اتنے میں شمر کہنے لگا کہ حسین کی باتیں نہ سنو بس حملہ کر دو امام حسین پہ حملہ ہو گیا تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس زمین پہ آج سے پہلے ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی دی ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی ایک طرف تین دن کا پوکھا پیاسا حسین ابن علی تھا لاش فدا میں ارتے رہے ہزاروں لوگ فن نار ہوتے رہے علی کا شیع علی کی ذلفقار اور رسول اللہ کی کھوڑے پہ سوار ہے بس تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچیں عمر بن سعید کہتا ہے کہ شمر ابھی تک خاموش کیوں ہو حملہ کیوں نہیں کرتے شمر کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا ارے حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے اس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے جاؤ خیموں کو آگ لگا دو بس شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے عمر بن سعید کہتا ہے اور ملا حسین پہ تیر چلا بس ہزاروں کی فوج دے امام حسین پہ تیر چلانا شروع کرتی ہے اور وہاں خیام کو آگ لگنا شروع ہو گئی امام حسین کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں اور کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں اتنی میں عمر بن سعید کہتا ہے جس کے پاس جو جو چیز ہے وہ پھینکے ماریں کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار پھینکے ماریں کوئی تیر مارتا رہا کوئی پتھر مارتا رہا جس کے پاس لانے کے لیے کچھ نہ تھا وہ گربلا کی گرم مٹی اٹھا کے حسین کی طرف پھینکتا رہا بس اتنی میں آباغ جاتی ہے حسین حسین تو کامیاب ہو گیا امام حسین نے جیسے ہی یہ صدا سری رزن پہ قضائے ہی و تسلیم ان لے عمرے ہی پڑھا اور ظلفکار کو نیام میں رکھ دیا وہ پتھر وہ نیزے وہ بھالے وہ تیر وہ گربلا کی گرم مٹی امام حسین کے جسم پہ لگتی رہی امام حسین گھوڑے کی زیر سے زمین پہ امام حسین کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ کا نواسہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بس تیروں کے آسمان پہ تھا اتنے میں عمر بن سعید نے کہا حسین گر گیا جاؤ جاؤ حسین کا سر کلم کرو تاکہ یہ خبر ہم یزید تک فوراں پہنچائیں ہمیں انام ملیں جو قریب جاتا ہے امام حسین کی آنکھوں میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے وہ روتا ہوا واپس آ جاتا ہے اتنے میں شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا خنجر دو خنجر لے کے امام حسین کے قریب جاتا ہے امام حسین کا سر سجدے میں شمر آکے امام حسین کی کردن پہ خنجر رکھتا ہے اور چلانے لگتا ہے شمر دیکھیں کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں وہ حس حس کے سوچتے لگا قریب آکے سنو تو کیا کہتے ہیں پھر جا کے یزید کو بتاؤں گا جیسے ہی کان قریب کر کے سننے لگا امام حسین فرماتے ہیں اے اللہ قبول کرنا اس تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اے اللہ گواہ رہنا اس تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ فدا کر دیا اللہ کا شکر کر رہے ہیں اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا اے بدبخت کیا تجھے پدا نہیں میں کون ہوں شمر نے کہا ہاں مجھے پدا ہے تو رسول اللہ کا نواسہ ہے علی کا بیٹا ہے فاطمہ کا بیٹا ہے امام حسین نے کہا تم پھر بھی مجھے قتل کر رہے ہو شمر نے کہا تمہیں قتل کرنے سے مجھے سونا ملے گا حکومت ملے گی امام حسین نے فرمایا میں جنت کا سردار ہوں کیا تمہیں اپنے جنت کی فکر نہیں شمر ہستا رہا اور امام حسین کے پاک گلے پہ خنجر چلانے لگا امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نواسہ رسول کا سردن سے جتا ہو گیا بس امام حسین کا سر کٹنا تھا فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا سب جھومنے لگے ناشتنے لگے عمر بن سعید نے کہا کہ لوٹو اہل بیت کی خیموں کو لوٹ لو بس فوج خیموں کی طرف بڑھتی ہے بی بیوں نے ماتم کٹنا شروع کر دیا فوج یزید ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کرتے ہیں اتنے میں شمر دیکھیں ایک چار سال کی بچی میدان میں بابا بابا کر رہی ہے شمر قریب گیا اس بچی نے سوچا شاید میں یتیم ہو گئی ہوں میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا شمر نے دیکھا اس بچی کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے بالیوں کو پکڑا اور زور سے کھینچ کے نکال دیا وہ بچی کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی دادا علی کہاں ہیں آپ بس بی بیاں بے پردہ ہوگی زمینی کربلا پہ بے وارث ہوگے بیٹھ گئی خیام چل گئے اتنے میں عمر بن ساتھ کہتا ہے کہ یزید کا حکم ہے کہ سب کے جسم سے سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جو اس یزید کے سامنے آئے گا یزید اس کی بیٹیوں بہنوں کو بے پردہ کر دے گا اور اس کی لاشوں کو ایسا کر دے گا کہ کوئی اسے پہچان بھی نہیں پائے گا شمیر نے کہا ہاں لاشوں کو لگاؤ گھوڑوں کو تیار کرو کسی قبیلے سے آواز آئی کہ اکبر کی ماں امی لیلہ ہمارے قبیلے سے ہے ہم اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے عمر بن ساتھ نے کہا ٹھیک ہے اکبر کی لاش چدا کر دو کسی نے کہا جون ہمارے قبیلے سے ہے اس کی لاش چدا ہو گئی کسی نے کہا آن و محمد ہمارے قبیلے سے ہے اس کی لاش چدا ہو گئی کسی نے کہا ہر ہمارے قبیلے سے ہے کسی نے کہا جناب عباس پہ ہم گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کسی نے کہا قاسم یمن کی شہزادی کا بیٹا ہے ہم اس پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کربلا کی تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جتنے بھی شہید تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی یہ کہنے لگا کہ اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے ان تمام شہیدوں کی لازجدہ ہو گئی بس ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا حسین زمین کربلا پر پڑا رہا کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارے رسول کا رواسہ ہے یہ ہمارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے یہ علی مرتبہ کا بیٹا ہے شمر نے کہا بس لاوارسوں کی طرح حسین کی لازج پڑی ہوئی ہے وہ جو پامال کرنے کے لیے گھوڑے تیار کیے گئے تھے پلاو سب کو گھوڑے تیار ہوتے ہیں گھوڑے توڑتے ہیں گھوڑے کبھی مشرق سے مغرب کو جاتے ہیں کبھی مغرب سے مشرق کو جاتے ہیں امام حسین کی لاش پامال ہوتی رہی امام حسین کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی امام حسین کا سینہ پشتے ایک ساتھ ہو گئے وہاں نواسہ رسول کی لاش پامال ہو رہی ہے وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے وہاں رسول اللہ کی بیٹیا رو رہی ہے بس اتنی دیر میں اندھیرہ چھا گیا ایک سٹھ ہجری کا دس محرم واحد دن تھا جس پہ اندھیرہ وقت سے پہلے ہو گیا سلام ہو کربلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین پہ موسیقی